تین سبب جو دل بگڑنے کی نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں کہ دل کسی کا الٹ دیا جائے وہ کیا ہے فرمایا اطاعت میں یعنی عبادت میں لذت کو نہ آنا نمبر دو گناہ سے خوف نہ کرنا اور نمبر تین کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا سوچ لو اگر ایسا ہے نہ میرے ساتھ تو اب ٹائم آگیا ہے سر جھکانے کا ٹائم آگیا ہے معافی مانگنے بگڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا پھر تو مارا جاؤں اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے ہی مانگو دیکھو نبی پاک کی دعا کتنی پیاری ہیں اللہ کے حبیب وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں نیکی ملی جن کے صدقے عبادتیں ملی ہیں مگر وہ دعا کرتے تھے اللہ فرماتے تھے اللہ میری مدد کر اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں تیری اچھی عبادت کروں ہم اللہ سے مدد مانگے نا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں میرا دل نہیں لگ رہا ہے مانگو نا اس سے لیکن اگر یہ فیلنگز ہیں کہ دل نہیں لگ رہا تو اب توبہ کا وقت زیادہ آگیا معافی مانگو اللہ سے میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اللہ کی گھر میں آتا ہوں چین نہیں آتا حالانکہ یہ ہے ہی چین کی جگہ یہ ہے ہی سکون کی جگہ تو اللہ سے مدد مانگو شیطان کا ایک اور وار یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں مزہ تو آتا نہیں اچھی باتوں میں تلاوت کرتا ہے تو نین آنے لگتی ہے چھوڑ دے پھر فائدہ کیا ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا پھر تو آوگے کیسے واپس میں اس کا آپ کو سولیشن بتاتا ہوں سولیشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا وہ کیا کرے اس کو میں دنیاوی اگزیمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر کسی کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے مو کڑوا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بخار ہو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ایون گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے دوست بھی اچھے نہیں لگتے کیونکہ طبیعت خراب ہے بگر جب آپ کو بخار ہوتا ہے مو کڑوا ہوتا ہے آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ کیا کہتے ہیں یار ابھی طبیعت خراب ہے تین چار دن رہے گی کھانا کھاؤ جیسا بھی لگ رہا ہے تھوڑے دنوں کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو کھانا بھی اچھا لگنے لگے گا فیملی بھی اچھی لگنے لگے گی ماحول بھی اچھا لگنے لگے گا ایسا ہی ہے نا کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے جب بھی بخار آئے گا بیمار ہوں گے تو چند دنوں کے لیے سب چیزیں بری لگ رہی ہیں بلکل ایسے ہی جب کوئی گناہوں کا بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نیکیوں میں مزا نہیں آرہا ہوتا تلاوت میں مزا نہیں آرہا ہوتا جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے نا کہ یار مجھے نماز میں روزے میں تلاوت میں ذکر میں محفل میں اجتماع میں مسجد میں مزا نہیں آرہا اور آتے رہنا ہے ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یہ دل سے گناہوں کا ورک ہٹے گا نا تو سجدوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ بیماری کے دن چلے جائیں گے اب بیماری بھی رہوں اور دوائی بھی نہ لوں تو بیماری تو اور بڑھ جائے گی نا کچھ لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں یار میں مسجد میں جاتا ہوں مزا نہیں آتا ارے اب تو اور مسجد میں جانا ہے قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا ارے اب تو اور قرآن پڑھنا ہے میں ذکر کرتا ہوں بھی جو دین آنے لگتی ہے ارے اب اور ذکر کرنا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا ہے مجھے اس بیمار دل کو صاف کرنا ہے اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کئی ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ کفر یعنی ایمان جانے کا ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور آخری وقت بندے کا ایمان بھی چھن لیا جاتا ہے دل سخت مت ہونے دینا دل کالا مت ہونے دینا دل بگڑنے مت دینا اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ یار there is something wrong آج اب یہ پتا چلے کہ یار میری زمان میں اچانک لکنت آ رہی ہے پیر سہی چل نہیں رہا ہے ہاتھ میں کپ کپ ہٹ آ رہی ہے آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں کان سہی سن نہیں رہا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو ارے کوئی بات نہیں پیر نہیں چل رہا ایک تو چل رہا ہے نا فوراں ڈاکٹر کے پاس فوراں کلینک یار اچانک کیا ہو گیا مجھے دکھائی نہیں دے رہا مجھے سنائی نہیں دے رہا میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا فوراں جسم میں جہاں غرب گربر ہوئی ہم نے ڈاکٹر کو نہیں لگ رہا تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو آسو نہیں بے رہے تمہیں یادیں بدینہ نہیں تڑ پا رہی سمجھ لو میں بیمار ہو گیا ہوں اب مسجد چھوڑ کر مت جانا اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا کہ مولا بیمار بڑ گیا ہوں مولا گناہوں نے ورک چارا دیا ہے دل سیاہ ہونے لگ گیا ہے اے اللہ دل بگڑنے لگ گیا ہے کریم کریم مدد کر میں پھر نبی پاک کی وہ دعا دہراتا ہوں سنو میرے آقا نے کیا فرمایا ارے کون ہے ان کے والی ہیں ان کے صدقے ہماری مغفیت ہوگی وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں اللہم آئینی علا ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد کر میں تیرا ذکر اچھا کروں میں تیری عبادت کروں تیری تیری بارگاہ میں سجدے کروں مانگو نہ اپنے رب سے وہ قریم ہے وہ تمہارا دل صاف کر دے گا وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھوڑا دے گا بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے اور موت کسی کی سن کر بھی تمہیں عبرت نہیں آتی تو سمجھ لو دل بغڑ گیا ہے ارے پہلے کے لوگ پتہ ہے کیسے ہوتے تھے آج مجھے اور آپ کو کسی کے جنازے میں جانا ہونا تو بڑا آسان ہے ڈھونڈنا یار اس کا بیٹا کون ہے اس کا بھائی کون ہے کیونکہ ایک بندہ ہوگا جو یا تو رو رہا ہوگا یہ بڑا افسردہ ہوگا اور سارے لوگ اس سے مل رہے ہوں گے ایسا ہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے کے زمانے میں ڈھونڈنا مشکل تھا کہ میت کا رشتدار کون ہے کیوں سب ہی رو رہے ہوتے تھے جنازے میں سب رو رہے ہوتے تھے اس لیے نہیں کہ میت سے پیار ہوتا تھا اس لیے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی سب کو یہ خیال آ رہا ہوتا تھا آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے آج میں نے اس کو کفن میں اتارا کبر میں اتارا ہے کل مجھے اتاریں گے آج اس مسجد میں ائر کنڈیشن چل رہا ہے کتنے مزے سے ہم بیٹھیں تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے نا دس پندرہ منٹ کے بعد ہم نہیں بیٹھ سکیں گے گرمی ہونے لگے گی یہ میری اور آپ کی عوقات ہے کبھی ہم نے سوچا کہ کبر کی گرمی کیسے پرداشت ہوگی